اسلام علیکم اسی ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں 5 part hematology analyzer جو کہ ریٹو کمپنی کا ہے سب سے پہلے ہم اس کی overlook چیک کر لیتے ہیں کہ یہ دکھنے میں کس طرح کی لگتی ہے آپ کو ہر طرف سے دکھا دیتے ہیں اس بٹن کو نیچے پریس کر کے اسے گھمائیں گے تو یہ open ہو جائے گا اور یہ اس کا right side door ہے اس کے اندر آپ کو چیمبرز لگے نظر آ جائیں گے اور موٹرز اور بیلٹس وغیرہ ویلو وغیرہ ہر چیز آپ کو یہاں سے آسانی سے دکھائی دی جا سکتی ہے اس کے بعد یہ اس کی front look ہے یہ اس کی accessories اور regions وغیرہ ہیں یہ اس کا name ہے ریٹو ہمارے 86 auto loader ہے یہ اس کے rag رکھنے کی جگہ ہے اور یہ اس کا display اور یہ اس کا power کا button اور left side door اس کے اندر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کیا کیا ہے یہاں پہ power supply اس کی main power supply ہے اور یہ syringe لگی ہوئی ہیں tubing وغیرہ ویلو وغیرہ سارا کچھ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کو انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے لیے آپ اسے open کریں گے open کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ والا screw open کرنا ہے ایک screw اس طرف لگا ہے ایک screw اسی جگہ پہ دوسری سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اب جب آپ اس کو open کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کا front cover open کر سکتے ہیں front cover open کرنے کے بعد آپ کو cable tie لگی مل جائیں گی جو کہ belts پہ لگی ہوئی ہیں تاکہ during transportation machine کی جو motors وغیرہ ہیں وہ move کر کر کے خراب نہ ہو جائیں ایک screw ہم نے ادھر سے اتار لیا ہے اب left side پہ جائیں گے left side پہ بھی اسی جگہ پہ یہ screw لگا ہوا ہے یہ درمیان والا اس کو open کریں گے اس کو open کر لیں گے تو یہ screw سائیڈ والا بھی open ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کا جو cover ہے front والا اس کو ہم اوپر اٹھا سکتے ہیں یہ اوپر آگیا ہے اس کو اتنا اگ اوپر اٹھانا ہے کہ یہ جو میٹل والی پلیٹ ہے یہ یہ اس جو جگہ بنی ہوئی ہے اس hole میں fit آجائے ہیں جب اس میں fit آجائے گی تو پھر آپ اوپر سے اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور یہ نیچے نہیں گرے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ بیلٹوں کے اوپر ٹائی لگی ہوئی ہے یہ transportation کے دوران جو موٹر بغیرہ ہیں وہ نہ move کریں بیلٹیں نہ move کریں اس لیے یہ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں تو ان کو ہم open کریں گے اور یہ ٹیپس لگی ہوئی ہیں یہ ٹیپ اوپر اوپن کرنی ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں کٹر کے ساتھ موسیقی 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 ہیں یہ انہوں نے ٹیوبنگ دی ہوئی ہے ایکسٹرا ٹیوبنگ ہے کہیں سے کوئی ٹیوب خراب ہو جائے تو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ ساتھ انہوں نے اوپر اس کے مارک کیا ہوا ہے یہ سی ڈی ہے جس میں اس کا سوفٹ کے ہے جو پی سی پرپریٹ ہوگا یہ ڈائلمنٹ کے بوکس کے اوپر رکھنا ہے ڈککن کے پاس تاکہ اس کا جو ڈککن کی جو جگہ ہے وہ اندر بوکس کے اندر نہ جائے یہ یہ فیوز ہیں اور جو وائٹ والے وائلز تھیں کیوئرز تھے وہ مسین کے میڈل ایریا میں رکھنے ہیں فور سنگل سامپل اور یہ اس کا اوپریشن مینول دیا گیا ہے کہ کیسے مچین اوپریٹ ہوگی کیا طریقہ گار ہے یہ اس کی سرویس مینول بوک ہے اس کو آپ ریڈ کریں جو بھی آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں یہ چابیاں ہیں کیز ہیں جو کہ رائٹ اور لیفٹ دور اوپن کرنے کے لیے ہیں اور ایک تھی ٹرن آن کرنے کے لیے یہ والی جو ہے اس سے اس کا فلو سیل آن ہوگا بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ لینڈ کیبل ہے جس کو آپ نے پی سی اور مسین کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس سے کنیکٹ کرنے کے بعد کچھ سیٹنگ ہے وہ کرواؤں گا میں آپ کو اس کے بعد آپ کی مسین کمیٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی یہ اس کی پاور کیبل ہے مین پاور کیبل مشین کو پاور آن کرنے کے لیے نارمل پاور کیبل ہے یہ اس کو اوپن کر لیتے ہیں کیونکہ ہم انسٹالیشن کرنے جا رہے ہیں تو اس کی بھی ضرورت پڑے گی تو اس کو ہم اس کی اوپل پیٹ دیتے ہیں تاکہ یہ گمیں نہ بعد میں فولڈ کرنے کے کام آ جائے گی یہ اس کی ارث کیبل ہے گراؤننگ کے لیے یہ آپ مشین کے پیچھ اٹیچ کر کے اسے ارث کے لیے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمیں ایک باکس دیا گیا ہے اس کے سیسرین میں جس کو اوپن کریں گے تو اس میں سے آپ کا آر ایف سکینر نکلے گا جو آپ نے یو ایس بی کے طرح مشین کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور کارڈ سکیننگ کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آر ایف سکینر اس کے بعد میں ریکس آ جاتے ہیں جس میں ہم اپنے بلڈ سامپلز کو ہولڈ کرواتے ہیں اور مسین کے اندر اکٹھے رکھ دیتے ہیں اور آٹو لوڈر جو ہے ان میں سے سامپلز کو لیتی ہے خود ہی اور ان کو مکسنگ کر کے سامپل جو ہے وہ رن ہو جاتا ہے یہ ریکس ہیں سارے اس کے بعد یہ ٹیوبنگ آ جاتی ہے جو ہم اپنے کلینجر لائز اور ڈائلمنٹ وغیرہ کے باکسز میں کنٹینرز میں لگائیں گے اور اس کو مسین کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ ویسٹ سینسر ہے ویسٹ کے لیے جب آپ کی مسین کا سارا سامپر رن ہو جائے گا اس کے بعد جو ویسٹ ہوتی ہے اور چیمبر کلیننگ ہوتی ہے وہ اس کے میں چلی جائیں گی یہ ویسٹ سینسر ہے ویسٹ ٹیوب ہے ساتھ سینسر ہے سینسر آپ کو سینس کر کے بتائے گا کہ آپ کی ویسٹ فل ہو گئی ہے تو آپ اسے جو ہے وہ ویسٹ کر دیں اور دوبارہ اپنا باکس کا لی کر کے لگا دیں تو یہ ڈائلمنٹ سینسر ہے یہ ڈائلمنٹ باکس میں لگے گا اس کے علاوہ اور نیکسٹ بار ہی آ جاتی ہے یہ ہولڈر ہے ایک انہوں نے سٹینڈ بنایا ہے جس میں آپ اپنی بوٹلز رکھ سکتے ہیں لائز کی اور کلینجر دونوں لائز اور کلینجر یہ ایک ایک ان کا ٹیوبنگ ہے کیپ اسمبلی اور ٹیوب اور یہ ریک ہے اس ریک میں آپ نے اپنی تینوں بوٹلز رکھ دینی ہے کلینجر اور دونوں لائز میں آپ کو رکھ کے دکھا دیتا ہوں تو یہ کلینجر آ گیا آپ کا 1000 ایمل اس کے بعد یہ لائز آ گیا 500 ایمل ایک لائز یہ ہے اور یہ ان کی جو ٹیوبنگ ہوگا ہے اور کیپ اسمبلی ہے ان کا کلر بھی سیم ہے یہ گرین کے ساتھ گرین لگا دینی ہے آپ نے ریڈ کے ساتھ ریڈ لگا دینی ہے اور ان کا ایسے ہی جو اوپر والے کنورٹر ہیں کنیکٹر ہیں وہ اپنے مچین میں لگا دینے یہ کلینجر والا ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہے یہ کلینجر میں آ جائے گا کلینجر کی بہتر لمبی ہے یہ ڈائلمنٹ کی ہے ٹوانٹی لیٹر جو باکس آپ کو دکھایا تھا اس میں لگے گی یہ یہ کنسٹریٹی کلیننگ ہے کلیننگ کے لیے کلینجر ہے اس سے آپ کلینجر سوپنگ کروا سکتے ہیں واشنگ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے اب مچین کو کنیکٹ کرنے لگے ہیں کنیکٹ کر کے تو پھر ہم سوفٹر وغیرہ انسٹال کریں گے اور مچین کو پی سی کے ساتھ کنکٹ کریں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے لینگ کیبل کو یہ لین پورٹ میں لگا دیں گے یہ ساتھ ارتوائر لگانے والی جگہ بنوفی ہے جو آپ کو یالو گلر دکھائی تھی پہلے لینگ کیبل کو مچین میں لگا دیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے پی سی میں لگا دیا ہے اس کے بعد ہم پاور کیبل لگائیں گے اور مچین کو آن کر دیں گے یہ اگم نے اپنا سسٹرم آن کرلیا کمپیوٹر اور مشین کو بھی آن کر لیتے ہیں پھر اس کا سوپر انسٹال کریں گے اور اسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چلیئے مشین آن ہو گئی ہے مشین کے اوپر اس ٹائم ڈسپلی جو ہے ڈسپلی اس میں ایس کچھ کچھ آتا نہیں ہے لیکن یہ جو کچھ آپشن دی گئی ہیں ان میں ایک پاور کی آپشن ہے یہ جو آپ کو بلیک کلر کی کی دکھائی تھی اس کو یہاں سے آپ نے اس سٹیٹ میں کر دینا ہے ہوریزانٹل گرین والے ٹیوب کا کنیکٹر ہم نے گرین والی جگہ پہ لگا دیا لائز اور یہ ریڈ والی جو ہے یہ ہم نے ریڈ کنیکٹر پہ لگا دینا ہے ریڈ کنیکٹر کو ریڈ کنیکٹر پہ لگا دینا یہاں پہ تھوڑا سا گمائیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ڈائلمنٹ کی ہے بلو والی یہ آپ نے بلو والی بلو والی جگہ پہ لگا دینا ہے یہ جہاں پہ لکھا بھی ہوا ڈائلمنٹ اس کو آپ نے ٹونٹی لیٹر والے باکس میں لگا دینا ہے اس کے بعد یہ کلینجر کی باری آگی کلینجر کا ییلو سنسر ہے یہ کنیکٹر ییلو ہے آپ نے ییلو پہ لگا دینا ہے اس کے بعد ویسٹ رہ گئی ویسٹ کی باری آگئی ہے ویسٹ کو آپ نے ویسٹ کنٹینر میں لگانے کے بعد اس کی جو ٹیوب ہے وہ اس جگہ پہ لگا دینے ویسٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ صرف پریس کریں گے تو لگ جائے گی اور اس کے ساتھ سینسر ہے وہ یہاں پہ جگہ بنائی ہوئی ہے سینسر وہ آپ نے سینسر میں لگا دینا ہے جیسے پین ہولڈر ہوتا ہے بلپ والا بلپ جیسے بلپ کا ہولڈر ہوتا تھا ایسے پین والا اس کو ایسے سیدھا انٹر کرنے کے بعد راؤنڈ سیپ میں گھما دیں گے تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد پی سی پہ آجیں پی سی میں سب سے پہلے سوفیر انسٹال کرنے سے پہلے ہمیں اس کی لینڈ کی کچھ سیٹنگ کرنے پڑے گی لینڈ کی سیٹنگ کے لیے ہم یہاں پہ گئے اور چینج اڈاپ پروپسن میں چلے گئے یہ جو ایتھر نیٹ آرہا ہے اس کی رائٹ کلک کر کے پروپٹیز میں جانا ہے اور یہ ورزین فور پروٹوکول کو سیلیکٹ کر کے پروپٹیز میں چلے جانا ہے اس کے بعد یوز دا پولنگ آئی پی ڈریس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے مینوالی انپوٹ کر دینا ہے یہ والا اڈریس جو یہاں پہ دکھائی دیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ نے یاس کر دیا نیچے والی لین کو دی فیل ہو جائے گی اس کے نیچے آپ نے دوبارہ لکھنا ہے 192.168.1.64 64 کی جگہ پہ آپ نے ون ہی لکھ دینا اس کے بعد نیچے والے پورشن میں بھی ایسے ہی آپ نے لکھنا ہے 20296134 اور انڈ والے پہ لکھنا ہے 133133 یہ والی سیٹنگ نوٹ کر لیں اس کے بعد آپ اوکے کرنے کے بعد کلوز کر دیں یہ لین کی سیٹنگ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم چک کر لیتے ہیں کہ یہ میچ ہو گیا ہے کہ نہیں انہوں نے انسٹرکشن فائل دی ہوتی ہے اس کے ساتھ اسے میچ کر لیا ہے اس کے بعد ہماری باریات یہ ہے ڈیٹا بیس انسٹال کرنے کی سب سے پہلے سوفیئر سے بھی پہلے ہمیں ڈیٹا بیس انسٹال کرنی ہے ڈیٹا بیس انسٹال کرنے کی یہ انسٹرکشن دی گئی ہے دو فائلیں ہیں جن میں سے آپ نے 151 والی پہلے انسٹال کرنی ہے یہ 151 والی mysql کی ڈیٹا بیس ہے اس کو آپ نے ڈبل کلک کر کے اوپن کرنا ہے یہ لوڈنگ ویڈا ہو رہی ہے اس کے بعد اس کا سیٹ اپ آن ہو جائے گا یہ آن ہو گیا اس کو ہم نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کے بعد یہ اس کی کچھ اپشن ہیں ہم اسے ساتھ ساتھ اپنی انسٹرکشن فائل کے ساتھ میچ کر کے وہی والی اپشن یوز کریں گے جو کمپنی نے کرنے کو کہا ہے تو ٹیپیکل ہے ہم نے ٹیپیکل سیلیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد دوبارہ نیچے جیک کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے نیکسٹ کر دیا ہے نیکسٹ کے بعد اس کی انسٹالنگ شروع ہوگی ہے یہ انسٹالنگ ہونا شروع ہوگی ہے اس کے بعد نیکسٹ سٹپ ہے فینس کا تو پہلی ڈیٹا بیس کی جو فائل تھی وہ تو جسٹ نیکسٹ نیکسٹ کر کے انسٹال ہوگی ہے جسٹ آپ نے ٹیپیکل والی اپشن کو چوز کرنا تھا وہ بھی آڈٹ ہوا ہویا ہے اس کے بعد یہ اپشن آتی ہے تو آپ نے یس کر دینا ہے یہ انسٹالنگ شروع ہوگی ہے ڈیٹا بیس اور یہ کمپلیٹ ہوگی ہے اس کے بعد ہم فینسٹ کر دیں گے اسے اب دوسری فائل انسٹال کریں گے دوسری فائل کے لیے ہم انسٹال کرنا ہے 5.5.8 ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں یہ 5.5.8 والی اس کو اوپن کرنے کے بعد نیکس پہ کلک کریں گے آئی ایکس ایپٹ پہ کلک کریں گے نیکسٹ اس کے بعد دوبارہ اپنی انسٹرکشن فائل میں دیکھیں گے کہ ہم نے ٹیپیکل پہ ہی رہنا ہے یا کوئی اور اپسن چینج کرنی ہے تو ہم نے یہاں سے نیکسٹ پہ چوز کرنا ہے ٹیپیکل پہ تو ٹیپیکل آل ریڈی چوز ہے تو اس پہ کلک کر کے انسٹال پہ کلک کر دیں گے یہ انسٹالنگ ہونا شروع ہوگی ہے تب تک ہم دوبارہ انسٹرکشن فائل آگے چیک کر لیتے ہیں اس سے نیکسٹ پہ کیا ہے تو یہ ٹیپیکل کے بعد نیکسٹ پہ ہم نے انسٹالنگ شروع ہوگیا ہے اس سے نیکسٹ پہ یہ یس کر دیا یہ انسٹالنگ شروع ہوگی ہے تو یہ اپسن آگیا ہے اس اپسن کو ہم چیک کریں گے انسٹرکشن فائلز میں کہ ہمیں کوئی اپسن اور چوز کرنی ہے یا ہم ڈائریکٹ نیکسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ نیکسٹ پہ مارک لگایا ہے تو ہم اسے نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے یہ نیکسٹ ہو گیا اس کے بعد یہ اپسن آگی فینش اور لاؤنج پہ اس نے کلک کیا ہوا ہے تو ادھر دیکھ لیتے ہیں انہوں نے لاؤنج پہ کلک کر کے نیکسٹ پہ کلک کر دیا تو یہ فینش پہ کلک کر دیا ہم نے اس کے بعد یایس پہ کلک کریں گے تو یہ ایک اور فائل آگیا ہے جس کو نیکسٹ نیکسٹ کرنا ہے ہم نے اور انسٹال کرنا ہے تو یہ آگی ہے اسے نیکسٹ کر دیا یہ پہلے سے اپسن چوز ہے اسے بھی ہم نے نیکسٹ کر دینا اس کے بعد نیچے سے ڈویلپر اپسن پہلے سے چوز ہے ڈویلپر اس کے بعد یہ بھی چوز ہے نیکسٹ اس کے بعد انہوں نے جگہ چوز کی ہے کہ کہاں بھی انسٹال کرنی ہے انہوں نے کیا ہے سی میں جا کے مائی ایسکویل ڈیٹا بیس تو ہم بھی سیم ٹو سیم انسٹال کریں گے انسٹالیشن پاتھ لکھا ہوا ہے ہمارے سی کے آگے تو ہم اسے اوپن کریں گے کر کے تو یہاں سے مائی ایسکویل ڈیٹا بھی سیلیکٹ کر دیں گے یہ ریمیننگ میمری آ رہی ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ جائیں گے اور یہ اوپسن پہلے سے سیلیکٹ ہے یہ والی کر کے یہاں پہ ففٹین لکھا ہوا ہے اور ہمارے یہاں پی سی میں بھی ففٹین لکھا ہے تو ہم اسے نیکسٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ بھی سیم ٹو سیم لکھا ہوا ہے ہم نیکسٹ کر دیں گے ڈبل تھری زیرو سکس پورٹ نمبر انیبل ہے یہ بھی انیبل ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ کر دیں گے انیبل سٹرکٹ موڑ یہاں پہ ذرا نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اوپشنز چینج کی ہیں یہاں پہ ہم نے چوز کرنا ہے بیسٹ سپورٹ فورٹ ملٹی یہ والا سیکنڈ والا اس کے بعد نیچے لیٹن لکھا ہوا تھا وہ ایسی نیکسٹ کر دیا ہے یہ اس کا سروس نیم ہے اس کو ایسی رہنے دینا ہے سب کچھ ہوکے نیکسٹ کر دیا ہے یہاں سے جو نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے موڈیفائی سکیورٹی سیٹنگز کو انچیک کر دینا ہے نیکسٹ اور یہ انسٹالنگ شروع ہو گئی ہے تو اب ہمیں ویٹ کرنا ہے اس کے انسٹال ہونے تک جب یہ تینوں ایسے ٹکس لگ جائیں گے اس کے بعد ہم اسے فینش کر سکتے ہیں دو لگ چکے ہیں آلریڈی تھرڈ کا ہم ویٹ کریں گے اس کے بعد ہم اسے ایکزیکیوٹ پہ کلک کر سکیں گے ابھی ویٹ کرنا پڑے گا تو یہ تینوں ٹک لگ گئے ہیں فینش کی آپسن آگئی ہے تو ہم اسے اب فینش کریں گے یہ دیکھیں تینوں ٹک لگ گئے انہوں نے فینش کر دیا تو ہم بھی اسے فینش پہ کلک کر دیں گے یہ ہماری ڈیٹا بیس انسٹال ہو گئی ہے جی اس کے بعد اب ہم انسٹال کریں گے اس کا مین سوفوئر جو سی ڈی میں دیا گیا ہے ہمارے ٹکس کا اس کے لئے ہم یہ اوپن کریں گے سیٹ اپ یہ سی ڈی میں دیا گیا ہے آپ سی ڈی سے بھی کر سکتے ہیں یا اس پہ کلک کریں گے یہ ایزی ہے اس کے لئے بس آپ نے نیکس نیکسٹ کرنا ہے اور یہ آپ نے وہاں پہ انسٹال کرنا ہے جہاں پہ آپ نے ڈیٹا بیس رکھی ہے ہم نے سی میں پروگرام فائل میں تو اسے نیکسٹ کر کے انسٹال کر لینا ہے یہ انسٹال ہو گیا خوڑا کر رہا گیا ہے یہ فینش کی اپسن آگئی انسٹال ہو چکا ہے تو ہم اسے فینش پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد جنریٹنگ ڈیٹا بیس پلیز ویٹ یہ خود بہ خود جو ہے وہ سوفوئر آن ہونا شروع ہو جائے گا تو نیکسٹ ٹائم جب آپ نے آن کرنا ہے تو ڈیسٹ ٹوپ آپ کو اس کا ایکن مل جائے گا تو ابھی کے لئے ویٹ کرتے ہیں اور یہ آن ہو جائے گا سوفوئر تو یہ آن ہو چکا ہے آن ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیم ڈ پاسپورٹ لکھنا ہے نیم میں آپ جو ایڈمن سیلیکٹ کریں گے اور نیچے پاسپورٹ میں بھی ایڈمن لکھیں گے تو یہ آن ہو جائے گا اور آپ نے یہاں سے آلاو ایکسس کر دینا ہے اس کے بعد مشین ٹرن آن ہونا شروع ہو گئی ہے ویٹنگ فور کنیکشن وہ اپنا کنیکشن جو ہم نے سیٹنگ وغیرہ کی تھی کی بلز وغیرہ لگائیں تھی وہ سارا چیک کرے گا اس کے بعد یہ مشین اس ٹائم رننگ کنڈیشن میں آگئی ہے یہ جو پلے کا بٹن یلو کلر کا بلنک ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے مشین اس ٹائم ورکنگ کنڈیشن میں ہے اس ٹائم ریڈی کنڈیشن میں نہیں ہے تو جب بھی پلے کا بٹن بلنک ہو رہا ہو تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اسے سٹل ہونے میں جب سٹل ہو جائے گا تو آپ اسے سامپل لگا سکتے ہیں تو یہ اس ٹائم موسین آن ہو رہی ہے تو آپ دیکھئے اس کی ورکنگ وغیرہ موسیقی 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 موسیقی